ای آئی ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی نے کانگریس پر سنگین الزام لگا کر تلنگانہ کی سیاست میں سنسنی پیدا کر دیئے ایک ریلی میں انہوں نے کہا کہ ریاست کے نرمل علاقے میں ان کی ریلی کینسل کرانے کے لیے کانگریس کی طرف سے انہیں پچیس لاکھ روپے دینے کی پیش کش کی گئی تھی اور اس موقع پر انہوں نے کانگریس کو خبردار کیا کہ انہیں خریدنے کی کوشش نہ کریں نہیں تو زیادہ نقصان میں رہیں گے اویسی کے الزام پر پرٹوار کرتے ہوئے کانگریس ریڈر سشمتہ دیو نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری جماعت کی بھی پیش کش قبول نہیں کریں گے جبکہ ناصر حسین نے ٹیارس کی حمایت پر پوچھا کہ اویسی صاحب یہ بتائیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں یا مخالف منلس کا جلسہ روپنے کے لیے پچیس لاکھ پاٹی فنگ دیتا ہوں ارے یاد رکھو میرے دوستو جو لوگ جو پاٹی اس طرح کا کام کر رہی ہے کیا نام ہی دی اس کا چیک ہے اب تمہارا پچھائی کرنا پڑی گا آپ پچھائی پڑی گے تمہارا پچیس لاکھ میرے بھائی یہ ان کی غرور کی نشانی ہے اور اگر کل کوئی اگر کل کوئی انکار کرے گا انکار کرے گا تو یاد رکھو آہیو آہیو ہے اور تمہارے باپ کو جا کے بولنا کہ صددین اویسی مر جائے گا اپنی جان کو خربان کر دے گا مگر منلس اتحاد و مسلمین کا صدہ نہیں کرے گا میری لائے یہی ہے کہ انصاف ہو انصاف ہو عزت کے ساتھ انصاف ہو اور یہ کانگری سی ان کو بہا خرور ہے اپنی دولت کا ارے تم ہم کو کیا دے ہوئے تاج مہل ہم بنائے تم ہم کو دے دے چار منار جامعہ مسجد خطوب منار یہ نرمال کا خلاح ارے چپے چپے پر ہماری نیشانی آئے میرے بھائی یہ فرق ہے جے کو آپ اپنی دونٹ رب میں ہم دے گا آپ موانا اویسی مجھے مدیشن کیا مجھے مزان نیشان اویسی مدیشن ملکہ سے یہاں کنا چاہتے ہیں اس کے لئے پارٹی کو اور ان کے نیتاؤں کو بات رکھنے کا پورا حق ہوتا ہے ایسے پورٹی کو ہم لوگ نہیں کسی نہیں کون فون کیا ہے کس کا آدمی فون کیا وہ فون کیا آثنتیسٹی کیا ہے کتنا اس میں انہوں نے ڈاکٹر کیا نہیں کیا مجھے اس میں جانا نہیں ہے لیکن بڑا سوال کیا ہے آج آج بڑا سوال اگر ہوں مائنورٹی کے لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اخلیتوں کی فیور میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ آج جو ٹی آر ایس اور کانگریس کے بیچ میں جو کارٹے کی ٹکر ہو رہی ہے تو سوال کیا کھڑے ہوتے ہیں اخلیتوں کے لئے سوال یہ ہے کہ چندشکر راو جی نے بارہ پرسنٹ جو وعدہ کیا تھا ریزرویشن میں کیا انہوں نے وعدہ پورا کیے کیا اس کے بارے میں آسد الدین صاحب یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں وہاں پر کیا آسد الدین ویسی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ورک بورڈ کو جو جوڈیشیل پاور دینے کی بات تھی جس طرح کرناٹکہ اور کرلا میں کانگریس کی سرکار دی ہے کیا وہ جوڈیشیل پاور کی مانگ انہوں نے کی ہے کیا انہوں نے جو پانچ نوجوان بچوں کا جو انکونٹر ہو گیا تھا اس انکونٹر کے بارے میں کیا انہوں نے سوال کھڑے کی ان سے کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ مکہ مسجد میں بام بلس جو ہوا جس میں لوگوں کو بری کیا گیا چندر شکر جی نے جوڈیشیری میں ہائیر لیول پہ انہوں نے اپیل کیلئے نہیں کیا کیا اس کے بارے میں انہوں نے سوال کھڑا کیا یہ سوال جو ہیں اس سوال پہ سوال کھڑا کرنے کے بجے آج جو ہے وہ چندر شکر رہوش چندر شکر رہو جی کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہیں جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ جی ایسٹی راجہ سبھا کا ڈیپٹیو چیئرمنٹ کا الیکشن نو کانفیڈنس پوششن میں ہر ٹائم چندر شکر رہو جی جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ تو ان سے سوال اتنا ہی ہے مجھے اس سوال دنوار سیجے کہ آپ بھاجپا کے فیور میں ہیں یا خلاف ہیں اتنا بول دے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلیر نیکسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بی جے پی یہاں پر ٹی آر ایس اور اس کونے میں جو گدری کونہ کہتے ہیں وہ اس کونے میں ایم آئی ایم ہیں تو ان کی جو ایک ملی بھگت ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ الیگیشنز کچھ بھی لگا لیں اور اگر جب وہ ایسی سب کہتے ہیں کہ پچیس لاکھ کا مطلب میں کہوں گے کہ بس وہ خود اپنی عوقات دکھا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ میری عوقت ہے تو تلنگانہ میں بوٹنگ کی تاریخ قریب آتے دیکھ ہیدر آباد میں سیاسی گہمہ گہمی تیز ہو گئی ہے امیدواروں کے نام کا اعلان ہوتے ہی جہاں پرچاہ نامزدگی میں تیز ہی آگئی ہے وہیں عوام اب تمام معاملوں پر نظر جمعانے لگی ہے اورڈ سٹی میں جہاں اے آئی ایم آئی ایم کا جلوہ ساب دکھ رہا ہے جبکہ اتحادی جماعت کے ساتھ کانگریس مقابلے کو سخت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے حالانکہ ایک خاص طبقہ بی جے پی کو ہی بہتر بتا رہا ہے باز رہے کی ریاست میں ٹی آر ایس اور کانگریس اتحاد کی سیدھی ٹکر ہے جسے بی جے پی تکونا بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو عوام کی خاموشی کی وجہ سے ایک پہلی ثابت ہو رہا ہے ایک کانڈیڈیٹ کمس بھی ٹین نومنیز سو کنسولیڈیٹنگ رائٹنگ تیز ہی تکونا بنانے کی کوشش کر رہی ہے مجھے ٹین سوژیٹنگ درہ ڈیوی تکونا بنانے کی آئی سوژیٹنگ 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 کی ڈیوییت نمید اور پڑ سوژیٹنگ س LMJHP رہے ہیں ڈیویی تکونا بے سیدھی ٹھین سوژیٹنگ ٹھین سوژیٹنگ سوژیٹنگی سوژیٹنگ سوژیٹنگ کے بعد پیش بیرنت سوژیٹنگ کی کوشش کر رہا پڑ سکتہ ہمارے میں ہے جسا ہمارے میں کا chỉمام ہے والبطور کے ساتھ اے ٹٱين کاریم ڈیوان ساقتات میں ڈیوانے ایسا 2019 ساقتات ہمارے میں ڈیوانے کاریم ڈیوانے ڈیوانے and all which we had invited applications all the way up to 9th of November are completed we have got 7,46,000 77 new people who have been enrolled تو تلنگانہ میں تیز ہوئی سیاسی چرچہ کے بیچ حیدر آباد میں تاریخی چار منار کے آس پاس حالات کا جائزہ لیا زی سلام کے انپوٹ ایڈیٹر خرشید ربانی نے اس وقت ہم چار منار پر رہے ہیں اور چار منار پر ہر روز کی طرح یہاں پر لوگوں کی آواز آہی بڑھی ہوئی ہے اور یہاں پر جو بھیر بار ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے ہمیشہ یہاں پر رونک رہتی ہے لیکن انتخابی موسم میں یہاں کی لوگوں کا مجاز کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کی جو سمت ہے وہ سیاسی سمت کیا ہوگی کیا چار دیشاؤں میں جائیں گے کیا چار سمت الگ الگ اختیار کریں گے چار منار کی بات ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم موجود ہیں تو لوگوں کا سیاسی پہلو جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو الگ الگ پارٹیاں ہیں میدان میں اور بڑی پارٹیاں جو ہے وہ چار ہیں کانگرس ہے بی جے پی ہے ٹی آرے سے اور جو ہے وہ اور بھی یہاں پر جو ایم آئی ایم ہے وہ بھی ہے کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں کیا ذہن بنایا ہے جہاں پر امن رہیں گا امن کی بات وہ کر رہے ہیں امن تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موٹے طور پر رہتا ہی ہے کبھی حالات خراب نہیں ہوتے اور ہونے بھی نہیں چاہیے لیکن کیا سمت اختیار کی ہے آپ نے کون کون سے ایشوز ہیں ذہن میں آپ کے جن کو لے کر کے آپ جو ہے وہ ووٹ کرنے والے ہیں ہم ہم کو کرنے والے ہیں یا میں ہم کو ایشوز کیا ہیں ایشوز کیا ہیں آپ کے آپ کے ذہن میں اچھا ہے سب مدے کیا کیا ہیں کیا ہے کہ میرے کو ان کو مدوں سے زیادہ مطلب نہیں ہے ہر روز کماتے ہیں ہر روز کھانے والے لوگ ہیں آپ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو کس سمت میں جا رہا ہے آپ کا تیلنگانہ سٹیٹ سیاسی روخ کیا ہے سیاسی روخ سیاسی روخ یہ ہے کہ پورے انڈیا انڈیا کے اگر بات کرے تو مہینگا ہی زیادہ بڑھ گئی ہے فیول کا ریٹ کافی بڑھ گیا گیاس کا ریٹ بڑھ گیا ہے عام آدمی اندر ہوتے جا رہا ہے اور پیسے والا اوپر ہوتے جا رہا ہے بس اتنا ہی ہے کچھ ینگسٹرز ہمارے ساتھ ہیں کیا آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں مدے کون کون سے چل رہے ہیں اسملی الیکشن کو لے کر کے اور کیا مدوں کے اوپر بات ہوگی یا پھر جو ہے وہ بس خالی بھاؤنوں میں بہ جاؤ گے آپ سنگل میرا تو نہیں بتا پاؤں گا میں کیونکہ میں تو سٹینلی گروہ دیکھوں گا لیکن باقی کے جو ہے وہ ہم نہیں کنفارم کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا فیلنگس ہوتے ہیں سنٹیمنٹس ہوتے ہیں یعنی سنٹیمنٹس کی بھی جگہ ہے 21 سدی کے اندر اور سنٹیمنٹس سے کھیلنا سیازی پارٹیاں جانتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جن سے ہم خاص طور سے نوجوان طبقہ کیا لگتا ہے آپ کو انتخابی موسم ہے اور چنانوی محول یہاں پہ بہت زیادہ نظر نہیں آرہا روز کی طرح گہمہ گہمی ہے ذہن میں کیا چل رہا ہے ایشوز ہیں یا پھر جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں جذباتی سیاست ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے اسی کی طرف آپ بھی بہ جائیں بلکل نہیں جو یہاں کا موضوع ہے ایشوز ہے ڈیپلپمنٹ کوائلٹی ایڈوکیشن یہ سب مدہ زیادہ کیا ایشوز ہے کیا چل رہا ہے صاحب ہیدر آباد میں ہم یہاں جاننے آئے ہیں کیا چل رہا ہے الحمدللہ اچھا ہے کچھ بھی نہیں الیکشن تو ہر سال ہر پانچ سال کو آتے رہتے جاتے رہتے وہی پارٹی آئیں گی وہی پارٹی سب امید رہتے ہمارے ہو جو آپ دوسرے دنے آتے رہتے جاتے رہتے اس سے کوئی امیجسی تو ہے کچھ کام ہوتا ہے کچھ پارٹیاں جذبات کے ساتھ کھیلتی ہیں مددوں کی بات نہیں کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کچھ سال پہلے ہی یہ الگ سٹیٹ بنی ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں وہ چیلنجز کو جو موجودہ حکمت ہے وہ پورا کر پائی ہیں الحمدلللہ پورا کر سکتی ہے کیونکہ امیم جو ہے نا ہمارے پورے مطالبے پورے ہرمیشہ کسے کرتے بھی آ رہی ہیں اب پہلی بار نہیں ہے امیم اور کسی آر واقعے جماعت ہے یہ دونوں جب سے بیجے بھی آئی ہیں یہ پورے شہروں میں ادھر ادھر جتے بھی فساد آتے ہو رہے ہیں یہ بیجے بھی پوری پولیس ہے اور امیم بھی ویسی باتیں کرتی ہیں امیم تو حق کی بات کرتی ہے بیجے بھی کہتی ہے ہم حق کی بات کرتی ہے بیجے بھی بولی آپ کل ملا کر کے آپ لوگ بھی جذبات میں اگر تک ہوگی ایک بوری ایک مدعہ انہیت ادھر آدمی کو کہیں بھی دیکھو آپ انہیت ادھر آدمی کو بار کر دے کس کون سے خانون میں لکھا ہوا ہیں انہیت ادھر آدمی سے کام کرنا کیا کرنا بول گیا امیم یہ مدعہ ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے ہیں ایسیو سے کچھ نہیں ابھی ڈیویلوپمنٹ تو برابر ہی ہے بیجے پی کے کہوں پس یہی ڈیولپمنٹ برقرار رہے اور کیا یعنی تو سینٹر میں وہی سٹیٹ میں بھی رہے سٹیٹ میں بھی رہے ظاہر طور پر لوگ جو ہے وہ اپنے سیاسی پتے کھولنے کو بہت زیادہ تیار نہیں ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ اول سٹی ہے یہاں پر ہمیشہ ہی گہمہ گہمی رہتی ہے سیاست جو ہے ابھی لوگوں کے ذہن میں ہے دلوں میں ہے وہ ابھی تک زبان پر نہیں آئی ہے زبان پر وہ آئے گی اس کا انتظار کرنا پڑے گا سیاست جماعتوں کے جانب سے امیدواروں کے اعلان کے بعد مخالفت کا دور بھی شروع ہو گیا ہے ٹکٹ کے دعویداروں کے حامی الگ الگ طریقے سے اپنی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں ترنگانہ میں ایک ٹی ڈی پی کارکن نے اپنے حامی لیڈر کو ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض ہو کر وجلی کے کھمبے پر وہ چڑھ گیا جسے بڑی ہی مشکت کے بعد اتارا گیا ٹی ڈی پی دفتر کے سامنے بجلی کے خطرناک کھمبوں پر پہنچا یہ حامی اپنے لیڈر کو ٹکٹ کی مانگ کر رہا تھا بازرہ کی ریاست میں ٹی ڈی پی کانگریس سمیت دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے میدان میں اتر رہی ہے اور کارگزار سی ایم چندر شکھر راو کو دوبارہ وزیرالہ بنانے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے ان کے ایک حامی نے خودکوشی کر لی ہیدر آباد پولس کے مطابق کل ان کو گروپا نام کے ٹی آر ایس پارٹی کارکن کی پارٹی دفتر میں خودکوشی کرنے کی خبر ملی جہاں پہنچنے کے بعد انہیں ایک سیسائیڈ نوٹ ملا جس میں کی محلوک نے کیسی آر کے دوبارہ سی ایم بننے کی خواہش ظاہر کی اور لکھا کہ لوکل اسمبلی امیدوار کی زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے جیت ہونی چاہیے اور لوگوں سے لنگانا کو کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دینے کی التجاب ہی کی فیلال اس معاملے میں پولس کیس درج کر لیا گیا ہے خلیجی ممالک پر نوکری کے لیے بھیجے گئے لوگوں کی پریشانیاں جاری ہیں اور مقامی ایجنٹ کے ذریعے ریاد بھیجے گئی ایک خاتون کا کنبا کافی پریشان ہے اور انہیں وزیر خارجہ سشمہ سوراہ سے مدد کے اپیل کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دو سال پہلے بیوٹی پارلر کے کام کے لیے بھیجی گئی ان کی بیٹی کو وہاں پر گھریلو کام کرائے جا رہا ہے وہی تنقا کے لے کر بھی ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے میری بچی دو ہزار سترہ انیس ماشکو گئے اب تک آنے کا نہیں ہے بیٹی پارلر کے بول کے گئے خدامن کا کام لے رہی کام پہ گئے تھے وہاں ریاض کو ریاض مقام پہ گئے اور فون پہ دو مہنے دیوڑ مہنے کچھ ذریعی بات کرتے اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں رہا دیکھنا مہیں دو سال ہونے کو آگا میری بچی نے آئی تھی گزاریش کر رہی ان سرکار سے کیا ہمارا کچھ ہریب لوگوں کا مہربانی ہوں گی اب تک پھرتے پھرتے میری حالت وہ ہو گئی سسماسی رات سے گزاریش کرتی ہوں بہت بہت شکریہ میری بچی جل سے جل آ جانا میری ٹھیک نہیں رہی بچی کی یاد میں بولیے اگر میرے کو آئی بات ہو رہی ہے اب دو سال ہونے کو آیا تو آئیمد والے کی یہ مہنے میں آ جاتے بھلے آئیچ نے گیا سو مہنے میں آتے بھلے نہیں آئی پھر یہ شروع ہوا ربی لول کا اس میں آتے بھلے یہ اس میں بھی نہیں آئی دو چار مہنے بھیجے وہ میں خرزے میں بھلے گا میری مہاں کے لیے میں پھرتے رہا میں کام گونے جائے اس کے بعد نہیں منا کیا سال لی اس کے بعد ابھی نہیں آیا ابھی تو صاحب یہ کیا ہوگا میری مہاں کو کام دم چھوڑ کے میں بہن کے یہ کاروائی میں لگے رہا دو سال ہونے پا رہا کوئی جی ریسپونڈ نہیں آ رہا میرے کو میری مہاں پانگل جیسے ہو جا رہی انڈین ایمیسی میں آپ کمپلینڈ کرے جائے ہیں انڈین ایمیسی میں کمپلینڈ کرا پھر میں کوئی ایک دو چار پانچ چھ دن پہلے فون کرے والا کیا ہے آپ کی بہن آئے کہ مالا صاحب نہیں آئے نہ آئے تو ٹھیک ہے آپ کفیل کا نمبر دیجئے جو جو نمبر سے فون آتے تھے اڈرز بولیے کہاں رہتے ہیں واتس اپ پہ سینڈ کرا کفیل کی فوٹو پہ سینڈ کرا ابھی تک کچھ رسمان نہیں آیا سجمہ سوراز میڈم سے میں بہت گجارش کرتا ہوں انہوں میری ماں کے اوپر تھوڑا ترس کھائیے درہ دیکھیں میڈم میں بہت پریشان عدمی ہوں غریب ہے ہم لوگ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہن جل سے چلا جائے بہن بہت مسئیبت میں ٹوچر ہو رہا ان کو مار رہن کر رہے ہیں عیض مرادن نبی کے موقع پر ہیدرباد میں پولس کمیشنر نے پرانے شہر جا کر انتسامات کا جائزہ لیا کل یعنی کیس نومبر کو ہونے والی تقریب میں ہیدرباد پولس کے ذریعے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا آئی پیس آفیسر انجنی کمار پہلے قادری چمن کے پاس پہنچے اور علماء مشاقین سے ملاقات کی اس کے بعد بائیک ریلی سے جلوس کے راستے کا جائزہ لیا پولس کمیشنر نے بتایا کہ جلوس کی شروعات دو بجے ہوگی جس میں کی پیتیس سو پولس اہلکار جرائم کی ٹیم اور باقی فورسز ملاد النبی کی موقع پر تینات رہے گی پوری تقریب پر سی سی ٹی وی سے نظر رکھی جائے گی اس کے علاوانوں نے عید ملاد النبی کی مبارک بات بھی پیش کی ساہب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے شان میں اگر کچھ بات کہنا ہے تو اس میں بھی کچھ الفاظوں کی کمی محسوس ہوتی ہے ایک ایبریج مین ہونے کے نامے شاید بہت کم لوگوں میں اتنی سمجھ ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے حضور کے شان میں کچھ الفاظ کہیں حضور صاحب نے بتایا کہ لگ بگ مجھے یاد تھا شاید پورٹین ہنڈرڈ یئرز ور یہ پہلے انہوں نے بلکل کریکٹ بتایا چودہ سو اکتالیس چودہ سو اکتالیس سال پہلے ہمارے اس دھرتی پہ ارث پہ کومپیت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آئے اور آج اتنے سال کے بعد ہم لوگ باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور بات کرتے خوش ہوتے ہیں ہمارے آنے والے جو جنریشن ہیں ان کو بھی یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو ان کے آنے والے جنریشن کو سکھاتے چلیں گے یہی سلسلہ ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے اور ایامت تک چلتا رہے گا کرلا کے سین پنرائی ویجین سبریمالہ معاملے کو لے کر بی جے پی پر سیاست کرنے کا الزام لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی ووٹ کے لیے اس معاملے کو مذہب سے جوڑ رہی ہے ادھر مندر کے آس پاس دفعہ سو چوالیس نافذ کرنے کو لے کر کانگریس ریاستی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہی تھی بازر ہے کہ سپریم کورٹ نے عورتوں کے مندر میں داخلے پر روکھ ہٹانے کے بعد سے یہاں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے سبریمالہ مندر میں سب ہی عمر کی عورتوں کے داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے سالوں سے چلی آ رہی اس روایت کے ختم ہونے کو خاصہ سے اس کی عقیدت مند مخالفت کر رہے ہیں جس کو لے کر بی جے پی سمیت کئی ہندو تنظیموں کی انہیں حمایت بھی حاصل ہیں موسیقی موسیقی جس نے� dx دائم ہماریمالیا 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 ادھر تملاڈو میں آئے گجہ توفان سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر پینتالیس ہو گئی ہے دوسری جانب اس وقت کیمپوں میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ پڑے ہوئے ہیں ایز بیچ ریاستی حکومت نے راحت رسانی کا کام تیز کر دیا ہے وہیں مرکزی وزیر ہنسراج اہیر نے بھی متاثر علاقوں کا دورہ کیا جبکہ مقامی لوگ راحت رسانی میں لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے مظاہرے پر اترائے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاست کے دہی لاکھوں میں بھاری رقصان ہوا ہے وزیر ہے کہ 120 کلومیٹر رفتار سے آئے گج نے ریاست میں بھاری تباہی مچائی ہے نوات کا زیدہ ہنسرہ رہاست گانگا ر breathtaking Whatさہ کامی رہنوں کو Xinä Alan Dayan چھیکہ اک richness کیا ٹھیکاری میں ڈالنےٹہ کی طور پر شکر میں دے گواریک میں باسترین جانبارہ سکانہ جانبارہ کچھا لائے جوک ، ورہما جیسی جیسے 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 لائے ڈالے دوسرے سکریم شغل آہ 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 لیکن آہ 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 تاکہ موقع پر سنجو بابا کو اپنے بیچ پا کر کے ان کے فینس کے خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا سنجدت خود بھی اپنی فٹنس پر زور دیتے رہتے ہیں اور منتظمین کا کہنا ہے کہ ایڈپٹ فٹنس میں لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے تجربیکار ایکسپرٹس کو رکھا گیا ہے جو کہ لوگوں کو فٹ کرنے میں مدد کریں گے اس موقع پر سنجدت نے شہر کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا کسی بیٹھا کسی بیٹھا کسی بیٹھا کسی بیٹھا کسی دیتے ہیں there's a lot of wants and there is a lot of culture and I love Panglore there are a lot of shootings here and only thing has become a little more crowded that's all